بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دینِ فطرت کے نام سے آج ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم تفصیل سے یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اللہ کی شان اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق اور بندوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف فرض واضح کریں گے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت پہلے ہی بنا لیا تھا کئی ہزار سال پہلے ہم سے پہلے اس دنیا میں زمین بھی تھی آسمان بھی تھا جانور بھی تھے جنات بھی تھے ہم ہی نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے جنات کو بنایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر پانی پہاڑ ہوا درخت پودے اور جانور بنایا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی کہ ہم کو ضرورت پڑے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ انی جعلن فی الارض خلیفہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں ایک ایسی مخلوق جو اوفیشیٹ کرے گی ایک ایسی مخلوق جو اللہ کا کام زمین پر کرے گی اللہ تعالیٰ نے ہمارے بنانے سے پہلے ہر وہ چیز بنائی جس کی کہ ہمیں ضرورت پڑے گی جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ انی جعلن فی الارض خلیفہ تو فرشتوں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ الہی ان کی پیدائش کا ان کے خلقت کا مقصد کیا ہے کیوں بنانے جا رہے ہیں آپ اب قرآن وجید میں ہی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ میری عبادت کے لئے پیدا کیا جا رہے ہیں وہ ہر وہ کام کریں گے ان میں وہ صفات ہوں گی جس کی ضرورت پڑے گی کائنات کو چلانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو بتایا کہ ان کا مقصد تسبیح ہے تحمید ہے اللہ تعالیٰ کی شان کی تسبیح کرنا ہے بیان کرنا ہے اللہ کی تعریف کرنا ہے اللہ کا شکر بجا لانا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتایا کہ وہ جو چیز بنانے جا رہے ہیں اس کا تعلق زمین کی ان چیزوں سے ہے جسے مٹی آگ پانی اور ہوا کہتے ہیں اور یہ مختلف جگہوں سے لیں گے مختلف جگہوں کی مٹی ہوگی مختلف جگہوں کا پانی ہوگا مختلف جگہ سے ہوا لیں گے اور آگ لیں گے یہ چاروں چیزیں ملا کے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت رکھی ہوگی اس بیلنس سے ایک مٹی گوندھی جائے گی پھر اسے سڑنے کے لئے رکھ دیں گے پھر اس میں سے سمیل اٹھے گی پھر وہ بجے گی کھنکھناتی ہوئی پھر اس کا ایک پتلہ بنائیں گے پھر وہ پتلہ پڑا رہے گا اس پتلے کی حفاظت اللہ کے فرشتے کریں گے اس میں مٹی والی ساری صفات ہوں گی جو زمین میں مل جانے کی ہوتی ہیں آجزی بھی ہوگی اس میں آگ والی ساری صفات ہوں گی جو جلا دینی کی ہوتی ہیں اس میں پانی جیسی صفات بھی ہوں گی جو پیاس بجانے کی ہوتی ہیں اس میں ہوا جیسی صفات بھی ہوں گی تو وہ ساری صفات جو ان چار چیزوں کا مرقب دے سکتی ہے وہ حضرت انسان میں زمین سے لی جائیں گی فرشتوں نے جب یہ سنا تو پہلا لفظ جو ان کے مو سے نکلا کہ الہی یہ کیا فساد بنانے جا رہے ہو یہ تو خون خرابہ کرے گی یہ چاروں چیزیں آگ زیادہ ہو گئی تو غصہ زیادہ ہو گیا تو جہاں جہاں پر صرف عبادت مقصد تھا جب خلقت کا مقصد عبادت تہہرا تو یہ جو چیز بننے جا رہی ہے جسے انسان کہا جا رہا ہے یہ تو فساد کرے گی خون خرابہ کرے گی لڑائی جھگڑے کرے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یہ فیصلہ میرا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ آٹل ہے ظاہر ہے فرشتوں کو اعتراض کہا اور اختیار تو تھا نہیں خاموش ہو گئے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلہ بنا دیا اور ان چار چیزوں کو زمین سے لے کے انسان کی مٹی خمیر گوند دیا آسمان سے بھی کچھ چیز ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل کی تقریباً وہ بھی چار ہی ہیں اس میں اللہ کی رحمت ہے اس میں محبت ہے اس میں روح ہے اس میں خوف ہے اللہ کا ڈر ہے یہ چار چیزیں آسمان سے ہیں اب اس میں بھی جس میں جس کی مقدار بڑھ جاتی ہے پرسنیلیٹی میں اس کا اثر اتنا زیادہ جلا آتا ہے تو یہ چار چیزیں زمین سے اور چار عرش سے مل کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے خلقت کر دی ایک اور چیز جو عرش ہی سے ملی اسے علم کہتے ہیں اس ایک چیز کو لے کر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے ممتاز کر دیا بڑھا دیا رتبے میں مقام میں اسے ایک چیز کو فضیلت اتا فرمائی جسے علم کہتا ہے سیدنہ آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی جب انہیں سبست متعارف کرایا تو کچھ چیزوں کا تعلق جو زمین سے تھا جو ضروریات سے تھا ان چیزوں کے نام گنوا دیئے سیدنہ آدم کو بھی سکھا دیئے فرشتوں کو بھی سکھا دیئے اس کے بعد دونوں سے پوچھ لیا سیدنہ آدم نے فوراں ہی وہ سارے کے سارے نام بتا دیئے فرشتوں کو بھوک لگتی نہیں تھی اس لئے کھانے کی چیزوں کا نام یاد نہیں پیاس لگتی نہیں تھی تو یہ پتہ ہی نہیں کہ پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے کیفیت کیا ہوتی ہے تو اس وقت پانی چاہیے ہوتا پانی ہکنام ہی بھول گئے تو کئی نام جو اللہ نے سکھائے تھے کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت پڑے گی اور یہ چیز کام آئے گی سیدنا آدم کو بطور انسان کے وہ سب یاد رہا اور یہ فضیلت بتاتے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک ہو گئے یہ ایک فضیلت یہ ایک رتبہ یہ ایک مقام اشرف المخلوقات بناتا ہے ورنہ انسان کی پیدائش سیدنا آدم سے لے کر آج تک آج سے لے کر قیامت تک انسان کی پیدائش کوئی بڑا کرشمہ نہیں کوئی بڑی بات نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو حقیر پانی کی پیدائش کہتے ہیں انسان دیکھتا نہیں کتنے حقیر پانی کی پیدائش ہے پھر بھی اس قدر جھگڑالو سمجھتا کیا ہے خود کو بار بار اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں جب سیدنا آدم کو بناتے ہیں جب ان کی مٹی گوندتے ہیں تو قرآن میں کہتے ہیں کبھی کھنکھناتی ہوئی کبھی سڑی ہوئی کبھی بدبودار وہ جب ایک پتلہ بناتے ہیں مٹی سے ہی بغیر باپ کے بغیر ماں کے اور جب ماں باپ کے ذریعے بھی پیدائش فرماتے ہیں تو بھی حقیر سے عطا کی اس کا مقام وہ بنتا نہیں ہے مگر جس چیز سے اس کا مقام بنتا ہے وہ علم ہے جس چیز سے اللہ تعالی اسے فضیلت عطا فرماتے ہیں جس چیز کی وجہ سے وہ ایک دم اٹھ کر اللہ کا نائب بن جاتا ہے وہ علم ہے ہمارا اس پوری سیریز کا مقصد یہی ہے کہ ہم غور کریں کہ کیا اللہ تعالی نے جس مقصد کے لئے ہمیں بنایا ہم وہ مقصد پورا کر پا رہے ہیں جس چیز کی وجہ سے ہمیں فضیلت عطا فرمائی کیا ہم اس فضیلت پر معمور ہیں کیا ہم حقدار ہیں کہ وہ فضیلت لے پائیں یا ہر انسان جو پیدا ہوا اشرف المخلوقات ہے چاہے کچھ جانتا ہو نہ جانتا ہو ہر انسان جو پیدا ہو گیا اس دھرتی پر فرشتے اچھی کو سجدہ کرنے لگیں گے کیونکہ وہ انسان ہے کیا انسان بطور انسان کے سب سے زیادہ مقدم اور مکرم ہے یا کوئی اور وجہ ہے یا کوئی اور سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں سے بھی بلند تر مانتے ہیں اور فرشتوں کو بھی ان کے سامنے جھکا دیتے ہیں ہماری پوری سیریز انہی واقعات کو انہی باتوں کو لے کے چلے گی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو اور فرشتوں نے کہا سبحان ک لا علم لنا الا ما علم تنا تو ہی پاک ہے توبہ کر لی معافی مانگ لی ہمیں تو معلوم ہی نہیں جتنا الہی آپ ہمیں بتاتے ہیں ہمیں تو اتنا ہی پتہ چلتا ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہم نے ایک اور ہستی بھی ہے وہ کہتی ہے میں سجدہ نہیں کروں گی اور اس ہستی کو ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں جب اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ سب سجدہ کرو سب ہی سجدہ کرتے ہیں یہ ایک چیز وہاں اور بھی تھی جس جن کہا جاتا ہے جن جنات کی قوم میں سے تھا فَوْفَسَقَ عَنْ عَمْرِ رَبِّ اور اپنے رب کے حکم سے انکار کیا گناہ کیا عزیزان اگرامی اس کو گناہ کی مجال کیسے ہو گئی رب العزت کے سامنے وہاں بیٹھا تھا اللہ کی شان اللہ کی قدرت اللہ کا ہر وہ روپ جو فرشتے دیکھ رہے تھے ہر وہ حکم جو فرشتے سن رہے تھے یہ ایک جن ہو کر جانتا تھا اور اس نے انکار کرنے کی مجال کی اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت پہلے بنایا اور یہ جو ابلیس ہے یہ جو شیطان ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بہت رتبہ عطا کیا اسے علم دیا اس کی فضیلت بھی علم کی وجہ سے تھی زمین پر یہ روزانہ آسمان سے اترتا تھا زمین پر یہ جنات کے سلح کراتا تھا جھگڑے ہوتے تھے فیصلے کراتا تھا بیٹھ کے ان کے معاملات نبٹاتا تھا سنتا تھا قاضی القضاء تھا جسٹس کرتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے وہ الفاظ وہ کلمات سکھا دیئے جن کو پڑھ کر یہ آسمان پہ چڑھ جاتا تھا جو فرشتے پڑھا کرتے تھے پھر روزانہ شام کو اپنی جاب دن کی پوری کرتے ہوئے زمین سے اڑھ کر آسمان میں چلا جاتا تھا پھر شام فرشتوں کے ساتھ گزارا کرتا تھا وہاں یہ فرشتوں کی ٹریننگ کرتا تھا انہیں سکھاتا تھا تبلیغ کرتا تھا علم اس کے پاس بھی تھا اب جب اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا باعث علم کو رکھا ہے اور فرشتوں کو حکم دیا ہے آدم کو سجدہ کرنے کے لئے اور فرما دیا کہ یہ وجہ علم ہے تو اب اس کی مجال ہوئی یہ کہنے کی کہ عالم تو میں بھی ہوں چھہ ہزار سال ہو گئے مجھے علم حاصل کرتے اور علم پھیلاتے ہوئے زمین پر بھی آسمان پر بھی تیرا کام کرتے ہوئے تیرا حکم پہنچ آتے ہوئے تیری ایک مخلوق ہے جنات کی جو زمین میں بستی ہے غاروں میں بستی ہے دریاؤں میں رہتی ہے ان سب کو سکھاتے ہوئے ان کی لڑائیاں نبٹاتے ہوئے تیرا حکم مانتے ہوئے تو میں سینئر بھی ہوں عالم بھی ہوں واقف کار بھی ہوں جانتا ہوا بھی ہوں حق دار بھی ہوں آدم بھی مجھے سجدہ کرتے نہ کہ میں سجدہ کروں ان سب کو میں سجدہ کروں آدم کو یہ حق تو یہ پوزیشن تو میری ہونی چاہیے تھی یہ اس کے ذہن میں آیا اور زبان سے نکلا اللہ تعالیٰ نے اپنی تقسیم رکھی ہے کس کو کتنا مقام دینا ہے کتنی عزت دینی ہے کتنا رتبہ دینا ہے کس کو کتنی زلط دینی ہے کتنی پستی دینی ہے کتنا نیچے رکھنا ہے کس کو جانور بنانا ہے کس کو انسان بنانا ہے کس کو جن بنانا ہے کس کو فرشتہ بنانا ہے یہ پیور اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے اس میں وہ مشورہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور سوال کیا تیری مجال کیسے ہوئی تو اب اس کے پاس آرگیومنٹ ہے اور آرگیومنٹ بڑا مزیدار ہے کہتا ہے اس کو کس چیز سے بنایا ہے اور مٹی بہت کمزور سی چیز ہے آجز اور حقیر ہے یہ مٹی کی پیدائش ہے میں آگ سے بنا ہماری پیدائش میں آگ کا ذرا سا انصر ہے جنات پورے کے پورے آگ سے بنے ہیں انسان میں مٹی زیادہ ہے اور جنات میں آگ زیادہ ہے آگ تو مٹی کو کھا جاتی ہے آگ تو بہت طاقتور ہے میری خلقت میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے یوں بھی جسامت میں طاقت میں ہلیے میں میں کہیں زیادہ بڑھ کر ہوں اور اگر علم فضیلت کا باعث ٹھہرا تو چھہ ہزار سال سے عالم ہوں علم سیکھ رہا ہوں علم سکھ رہا ہوں اور اگر دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجنا ہی ہے تو میں کیا برا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس پر لانت بھیج دی عزیزان اگرامی یہ لانت کا لفظ بھی پہلی بار دنیا نے سروشناس ہوا رحمت محبت کی انتہا ہے اتنی محبت اتنی محبت کہ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ لفظ رحمت خود ہی نکالا کہ اتنی محبت کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بس ایک نظر ڈال دینے کی دیر ہے دنیا تقدیر ہر چیز سمر جاتی ہے بدل جاتی ہے اس کا اپوزٹ لانت ہے اس رحمت کے دائرے میں سے نکال دینا اس کیفیت میں سے نکال دینا اور محبت کی جگہ نفرت نے لے لی غصے نے لے لی دھدکار نے لے لی پھٹکار نے لے لی اب یہاں ایک بہت لطیف سا باریک سا نکتہ آتا ہے آرگیومنٹ فرشتے نے بھی کی ہے پوچھا ہے یہ کیا بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فساد مچائے گا اللہ تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا اور انہوں نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی بلکل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے سکھایا شیطان کے پاس بھی آرگیومنٹ ہے اس نے بھی آرگیو کیا اس نے بھی بحث کی اس نے بھی دلیل دینے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا پھٹکار دیا لانت زدہ کرا دیا وجہ کیا بنی علم اس میں بھی ہے اس بات پر غور کرنا ہے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب ہم آرگیو کرتے ہیں محض کچھ حاصل کرنے کے لئے علم جاننے کے لئے سیکھ نے کے لئے تو ہمارے دروازے کھل جاتے ہیں ہم اس آرگیو کے بدلے میں کچھ حاصل کرتے ہیں ہم علم حاصل کر لیتے ہیں ہمیں دلیل مل جاتی ہے کہ یہاں جب ہم آرگیو کرتے ہیں اپنے آپ کو اونجا رکھے اور یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں دوسرے کو مجھے غلط ثابت کرنا ہے وہ دوسرا کوئی بھی ہو تو ہماری اندر کبر پیدا ہوتا ہے ہماری اندر یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ میں ہر حالت میں ٹھیک ہوں اب یہ آرگیومنٹ سے بڑھ کر زد ہٹ درمی اور سرکشی بن جاتی ہے ہم اگلا ٹاپک یہی سے شروع کریں گے کہ یہ کیوں کر ہوا آخر ایک جگہ تھی اس کی چھے ہزار سال معمولی وقت نہیں ہے علم اس کے پاس بھی ہے جس کو اللہ تعالی فضیلت عطا کر رہے ہیں جس چیز کو وہ علم ہی تو ہے اور شیطان کے پاس اس کی کمی بھی نہیں ہے پھر کیا ہوا کہ وہ لانت زدہ ہو گیا پھر کیا ہوا کہ اس کو پھٹکار دیا گیا پھر کیا ہوا کہ وہ مردود قرار پایا پھر کیا ہوا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہو گیا عزیزان گرام کل ہم یہی سے شروع کریں گے وآخر دعوان عن الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤ اور ہمارے والدین اہل اور آیال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخشتے آمین